اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر یوسف اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے معذرت کہ میں بہت عرصے سے اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ یا کنٹینیو نہیں کر سکا میری پوری کوشش رہے گی کہ اب میں باقائدگی سے اس کو کنٹینیو کرتا رہوں اچھا سوال یہ ہے کہ بھئی مجھے بہت سارے میسیجز اور خاص طور پر یوٹیوب کے کومنٹس آ رہے تھے کہ بھئی ہماری اتنی پرگننسی ہے کوئی کہہ رہا ہے میری بیس ویکسی کے پرگننسی ہے کوئی کہہ رہا ہے چوبیس ہفتوں کی پرگننسی ہے اور اس کے اندر آ رہا ہے کہ بھئی پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے تو کیا کیا جائے دیکھیں بہت سارے لوگ مجھے الٹرساون کی ریپورٹس بھیج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب اپنا نمبر دے دیں اور پھر وہ مجھے واتس ایپ کریں گے یا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ایمیل کر دیں ایمیل میں اپنے ایمیل کو ہمیشہ لکھتا ہوں اپنے یوٹیوب کے کومنٹس میں اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو میرا ایمیل بہت آسانی سے مل جائے گا پھر میں اس کی ریپورٹس پڑھتا ہوں ساری چیزیں تو دیکھیں میں آپ کو کچھ بیسک گائیڈ لائن بتا دوں بیسیکلی پرگننسی کے اندر تین الٹرساونڈ عموماً تین الٹرساونڈ کیے جاتے ہیں کبھی دو کبھی تین کبھی چار زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن اندازن ایک ایوریج ہے کہ تین الٹرساونڈ ہوتے ہیں ایک شروع میں ہوتا ہے ایک بیچ میں کبھی ہوتا ہے جیسے بیس ہفتے تک کے آس پاس ہوتا ہے اس کو اینوملی سکین کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک آخر میں ہوتا ہے جس کو گروت سکین کہتے ہیں جو بیس ہفتے والا جو اینوملی سکین ہوتا ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ بھئی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایپ تو نہیں ہے کوئی پھوڑا تو نہیں ہے کمر کے اندر ہاتھ پیر چھیک ہیں کوئی سر میں پانی اور یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو یوزولی جو میرے پاس کومنٹس آتے ہیں اور سوال آتا ہے کہ بھئی سر ہمارا ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی فور ویکس پہ الٹرساؤنڈ ہوا ہے اس کے اندر یہ آلٹرساؤنڈ میں ventricles آ رہے ہیں اب مجھے بہت سار لوگوں نے کہا کہ سر یہ میلی میٹر یہ سائز ہے دیکھیں میں آپ کو کچھ یونی ورسل ویلیوز بتاتا ہوں یہ ایک ایوریج ہے لیکن اس سے آپ کو ایک بڑا اچھا ایڈیا مل جائے گا نمبر ون جو آلٹرساؤنڈ ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی فور ویکس پہ کیا جاتا ہے یا اندازن ٹوئنٹی ویکس پہ کرتے ہیں پریگننسی میں اس میں تقریبا جو ایوریج نارمل سائز آف دا ونٹریکل ہے وہ تقریبا سات میلی میٹر کے قریب ہے سات ساڑھے سات ساڑھے چھے اس طرح سے اگر وہ ساڑھے سات میلی میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے جیسے آٹھ ہے یا نو میلی میٹر بھی ہے تو وہ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی the ventricles are seen which are more prominent یا وہ لکھیں گے there is mild ventricleomegaly on one side یا دونوں side تو یہ ہوتا ہے ventricles کا ڈائی میٹر in terms of میلی میٹر اب سوال ہی آتا ہے کہ بھائی اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں تو ventricleomegaly کسے کہتے ہیں دیکھیں ventricleomegaly بھی ایک term ہے جس میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ چیز بڑی ہو گئی ہے پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو میگلی مطلب میگا مطلب کہ پانی زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کتابیں یہ کہتی ہیں میں جو جتنے بھی ریسرچ پیپرز یہ پڑے ہو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دس میلی میٹر سے اوپر ہے تو وہ mild ventricleomegaly کہا جاتا ہے اگر دس گیارہ تک ہے اگر وہ بارہ سے چودہ میلی میٹر ہے تو اسے moderate ventricleomegaly کہا جاتا ہے اور اگر وہ چودہ سے بھی اوپر ہے میلی میٹر کا سائز تو وہ severe ventricleomegaly کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی مناسب اچھی خاصی اور بہت زیادہ ventricleomegaly تو تین گریڈز اس کے ہو جاتے تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اب مرے پاس بہت سارے لوگوں نے واتس اپ کیا اور ای میل کیا کہ میرا جو آلٹر ساؤنڈ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ lateral ventricle کا جو سائز وہ 9 ہے 9.5 ہے تو بھائی یہ prominent ہے ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ دماغ میں پانی ہے اس کے بچے abnormal ہوگا اور ہم نے پرگنسی termination کا پلان کر لیا دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ultrasound ایک operator dependent modality ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کر رہا ہے ultrasound یہ اس کی expertise پہ depend کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا کر رہا ہے کتنی measurements اور کتنی اس کی جو measurements ہیں وہ accurate ہیں اگر آپ ایک ہی جگہ سے کراتے تو صحیح ہے ایک بندہ جو کافی عرصے سے کر رہا ہے اچھا اور normal صحیح کا ultrasound کر رہا ہوگا لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی doubt ہے تو آپ ایک second ultrasound کر آکے اپنی findings کو تصدیق کر سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا 11 ام آ رہا ہے مائل ventricle میگلی میں کیا کرتے ہیں موڈرائٹ میں کیا کرتے ہیں دیکھیں میں نے کچھ statistics پڑھی کل ہی میں کچھ research paper پڑھ رہا تھا اور اس research paper میں یہ تھا کہ ہماری پاکستان میں اس طرح ہائی level studies نہیں ہوتی لیکن یہ international study جس میں ہونے کہا ہے جب بچے دماغ میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی پریگننسی کے دوران تو آپ نے باقی کلٹر ساؤن کرنا ہے دیکھ نا کہ کمر میں پھوڑا تو نہیں دل کے مسئلے تو اگر بچے کو صرف mild ventric میں کے لئے تو 92% چانسز ہیں کہ وہ بچہ delivery کے بعد بلکل انشاءاللہ نورمل ہوگا 92% چانسز 8% چانسز ہیں مطلب آٹھ فیصد سو میں سے آٹ بچے ایسے ہوں جن کو پیدائش کے بعد پانی کی مقدار زیادہ ہو تو شنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز کی ضرورت ہو جو moderate ventric والے بچے ہیں اس میں 84% بچے نورمل ہو 84% اور جو CVR ہے اس میں 50% پہ آجاتا ہے یہاں تک 50% بچے نورمل ہوں گے لیکن 50% کو شنٹ یا کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ بچے جن کا ultrasound میں ventric میگلی کے ساتھ ساتھ کوئی دل کی یا ہاتھوں کی یا پیروں کی abnormality بھی آ رہی ہے تو اس کی outcome بہت برا ہے تو ایسی صورت میں پیگنسی terminate ventricles ہیں اور اگر size 10 mm یا اس سے کم ہیں تو statistically speaking بچے کے normal ہونے کے بہت 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 زیادہ chances ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس پیگنسی کو continue کریں دوسرا misconception یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 20 ویک پر ultrafound کر آیا ہے تو ابھی یہ 9 mm ہے چار ہفتے بات کریں گے تو اور بڑھ جائے گا دیکھیں normal pregnancy میں جس طرح سے بچے کی عمر بڑھتی رہتی ہے وہ 9 months تک جاتا رہتا ہے ventricle کا size کم ہوتا رہتا ہے تو اگر 20 weeks پہ آپ کے ultrafound میں ventricle کا size 9 mm آتا ہے تو اگر 24 weeks پہ کرائیں گے تو امید ہے کہ وہ شاید 8 یا 8 mm بھی ہو جائے تو میرا آپ لوگوں کو یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں میں خاص طور پہ ڈاکٹرز میں گانیکولوجس میں اس بات کی آویرنس نہیں ہوتی کہ مائلد موڈریٹ وہ کہتے ہیں بھئی دماغ میں پانی ہے بس بات ختم یہ تو آگے اب نورمل ہوگا بچہ منٹل ریٹارڈ ہے اس کو ٹرمین ایٹ کر دیں کہ بہت سائے لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کے فیصلے اپنے گھر کی وسائل ان سب چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تو اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے اور مجھے کوئی ہنڈر پرسن گیرنٹی نہیں دے رہا کہ بچہ نورمل ہوگا تو میں یہ پیگننسی نہیں کر سکتا اور اللہ نہ کرے بچہ اب نورمل ہو تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے اس کو ڈیل کر سکے تو یہ فیصلہ ہے جو کچھ لوگ لیتے تو اس میں بھی غلط بات نہیں ہے تو اگر وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ ہم اس پیگننسی کو نہیں رکھنا تو یہ انہوں کا فیصلہ ہے اور میرے ساتھ میں کوئی خلط نہیں ہے لیکن اگر یہ آپ کی پیگننسی ہے آپ کے پہلے بچے نہیں ہیں بہت عرصے بعد پیگننسی ہوئی ہے 24 weeks ہو چکے تو میرے کچھ فیگرز اور میجرمنٹس بتائی ہیں یہ آپ سب لوگ کے کام آئیں گی اور میں کوشش کروں گا کہ کومنٹس میں یا نیچے ڈسکرپشن میں وہ جو پیپرز ہیں ان کی لنکس ڈال دوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اگر آپ نالج کے لئے پڑ سکیں یہ میری کوشش ہے گی آج کے لئے اتنے اگر میرا میسج اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کیجئے سلام لیکم